نمشکر بھائیوں اور بینوں بھائیوں اور بینوں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں پاڑوں کے اندر ہوتی ہیں اور بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں میں آپ کو یہ جو پتے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے پتے ہیں اگر ان کو آپ اس کے مکی کاٹا ڈالتے ہیں مسالہ ڈال کر اس کو آپ پانی کے بیچ میں اوبالتے ہیں لکڑی رکھ کر مگر اس کو پانی کے ساتھ نہیں ٹچ کرتے ہیں اس کو اوپر رکھتے ہیں جس سے تھوڑا پانی ڈالتے ہیں اگر آپ نے پندرہ بیچ اس کو بنا دی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں پتے کو کٹھا کرتے ہیں اس میں کچھ لوگ بیسن ڈالتے ہیں اور کچھ اس میں مکی کاٹا ڈالتے ہیں اس پیڑ کو کہتے ہیں یہ پیڑ ہے عربی کا پیڑ عربی بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے عربی کی چاٹ بھی بنتی ہے لوگوں نے چاٹ بھی کھائی ہے ساتھ میں ہم اس کے پتے بھی کھاتے ہیں پتے جو ہوتے ہیں اس کے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں جب آپ پتے کے اس میں تڑکا لگاتے ہیں مکی کاٹا لگا کر اس کو بانتے ہیں جیسے چھوٹ چھوٹی سی وہ بناتے ہیں بیٹ سی تو اکٹھا کر کے اس کو ڈالتے ہیں دھو کر تو آپ نے اس ویڈیو میں سیکھ رہے ہو کہ یہ ہے عربی کا پیڑ عربی کا پیڑ کیسا ہوتا ہے اور اس کے کیا فائدہ مند ہے جیسے ہلدی ہمارے شریر میں فائدہ مند ہے بیسے عربی کا پیڑ ہمارے جندگیوں بڑا مہتو دیتا ہے تو اس پیڑ کو کہتے ہیں عربی کا پیڑ یہ پتے اس کے اوپر ایسے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھو گے اس کے پتے بھی ایسے ہیں تو ان پتوں کو ہم کیا کرتے ہیں اوپر سے نکالتے ہیں اور اس کے اوپر مکی کاٹا لگاتے ہیں مسالہ لگاتے ہیں اور اس کو ایسے ایسے لپیٹ کر اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بان دیتے ہیں اور پھر اس کو پانی میں کیا کرتے ہیں تھوڑا پانی ڈالتے ہیں آدھا گلاس اور نیچے آگ جلا کر بھاپ سے بنتا ہے